اسلام علیکم ایبی وان کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہے ہم بلکل بھی بیکنگ نہیں کر رہے ہیں اور ہناری بیکنگ سے ریلیٹڈ کچھ اور کر رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اکیما مطر آلو ایک نئے بہت ذائقہ دار طریقے سے اور یہ جو میری ترقیبیں ہیں یہ ریسپیز ہیں وہ خاص طور پر ان بچیوں کے لئے ہیں جو کہ ابھی نئے نئے کوکنگ کرنا سیکھ رہی ہیں اور نئے نئے طریقوں سے سیکھ رہی ہیں بہت زیادہ چینج نہیں ہے طریقے میں لیکن ہاں تھوڑا سا زائقہ کا فرق آئے گا آپ ضرور رائے کر دیکھئے گا ساتھ ساتھ انگریڈینٹ فرقاتے جاؤں گی میں پتاتی جاؤں گی ایک الگ سے ٹائم اسکوری دوں گی تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بہت نہ ہو جائے سب سے پہلے ہم لیں گے اوائل اوائل آپ نے اپنے مرضی سے لینا ہے جیتنا آپ کی فیملی میں استعمال ہوتا ہے تھوڑا یا زیادہ میرا بھی میں نے لیا ہے تقریباً چھ ٹیبل سپون لیا چھ ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا اپتے لیں میرا پین گرم ہے اس میں سے یہ اور دوبارہ گرم ہو گئے اور یہ میں سکتازی ہوں اپنے پیاز اس کو کریں گے ہم اچھے طریقے سے براؤن اور اس کے براؤن ہونے کے بعد اس پینگر سے بتاؤں گے تھوڑا ٹیبل سپون کیجیدن ملتے ہیں یہ براؤن ہونے کے بعد یہ براؤن ہو گیا اس کو بہت زیادہ براؤن کریں جن stellt best اتونس Thanh اس سے پینگره میں devoted میں پانیЕТ ملکہ دھائیں یہ ہے شیر بیٹیہ آپ مٹن بھی لے سکتے ہو آپ کو بالکلی بھی لیں کر سکتے ہیں لیکن جو بیف کا مزا اور بٹن کا ہے وہ ٹھیکن کا نہیں ہے ٹھیکن کا سار سے ہر جاتا ہے اس کے نحن نیمز میں بھی بھی مجھے فرائیں یا بیف لیں یا بٹن لیں اور پریفو کہ بیف ہی بیف تازائی کا ذرا لیکن ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں دالیں گے ہم لیسی ندرک کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اور آدھا کلو بیف کے کیمے میں ہم نے ڈالا ہے ڈو ٹیبل سپون آف ادھرک لیسن پیاز بھی میں اندازے سے لیتا ہوں کبھی تین کبھی دو اس طرح ہوتا یہ کہ اس کے مطابق ہے ٹیسٹ کے مطابق مجھے زرہ مسالہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں تتین لیتا ہوں درمیانے سے اس کے پیاز لیتا ہے ان کو کٹ کیا اس کے بعد اس کے بعد میں براؤن کیا اور اب ہم لیسن ادھرک ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اب ہم کوئی اور مسالہ نہیں ڈالیں گے اس کا اچھی طریقے سے کہیں گے اسے کلر چینج ہوئے کہیں اسے نہیں اسے کلر چینج کریں گے اس کی زیادہ سمیل نکلے گی جو بھی ہوگی گوشت کی اور پھر اس کے بعد مگلے بات مسالے ڈالیں گے آپے دیکھو ابھی بھی پانی چھوڑ رہا ہی ہے یہ پانی ہم نے خوش کرنا ہے یہ پانی خوش نہیں ہوگا تو ایک ہمکسی جیسے کہتے ہیں عام زبان میں وہ رہ جائے گی کیمے میں یہ پانی ہم نے لازمی خوش کرنا ہے یہ دیکھو یہ تیل نہیں ہے تیل میں نے تھوڑا ڈالا یہ سالا پانی ہے جو یہ چھوڑ رہا ہے اور اس کو اپنے خوش کرنا ہے خوش ہوگا پھر ہم باتی مسالے ڈالیں گے اسے پہلے ڈالیں گے تو یہ بہت وجیب سی اسمیل اس کے اندر رہ جائے گی ٹھیک ہے میڈیم آج رکھیں یہ دیکھیں میڈیم سے تھوڑی زیادہ ہی ہے بلکہ چھوڑا زیادہ ہی ہے دیکھو یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا پانی خوشک ہو گیا یا بھی آئیل رہ گیا اب اس میں ڈال رہی ہوں یہ کوٹی ہوئی ہری میٹھ یہ میں نے دو ہری میٹھیں کو پھوٹ لیا کٹی ہوئی ہری میٹھ بھی ڈال سکتے ہیں بہت کوٹی ہوئی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے جو کہ ذائقے میں بھی اچھا لگتا ہے خوشپور بھی بڑی اچھی آتی ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں اس کے اندر تھوڑا سا جس فرہ منٹ ایک منٹ کے لئے اچھا اب میرے پاس کچھ مسائلیں یہ میں آپ کو بتا دوں سرکھ مرچ ایک چمچ یا اپنے اپنے ذائقے کے مطابق اور نمک ایک ٹیبل سپون یا اپنے ذائقے کے مطابق دھنیا یہ ایک ٹیبل سپون ہے اچھا یہ تھوڑا سا میں نے کھڑا مسائلہ لیا ہے اس میں ہیں دارچینی چھوٹی سی تین لائچیاں ہیں سبز اور یہ ایک پھول بادیاں ہوتا ہے مسائلہ اس کو وہ درے ٹوڑ گیا ہے وہ ظاہر ہے وہ باکس پر ٹوڑ گیا اور یہ ہے ہلڈی ٹھیک ہے ہلڈیاں آپ نے کمی لینی آیا آدھا چمچ لیں جتنا آپ نے سرکھ مرچ اس سے آدھا چمچ لیں یہ سب میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ہلکا سا پانی کا چھیتہ میں اس لیے ڈال دیتے ہیں سرکھ مرچ جلتے ہی وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر پانی نہ ہو تو ٹھیک ہے بلکل ہلکا سا آپ نے دیکھے بلکل ٹھیک ہے آپ دیئے دیکھیں فوراں رنگ آتا ہے مسائلہ ڈالتے ہی فوراں رنگ آتا ہے آپ کو میں خوشبو کا نہیں بتا سکتی بہت ہلی میٹس کی ایک بہت پیاری سی خوشبوش کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا یہ آج کی تاریخی بہت قیمتی ریسپی ہے اس لیے کہ اس میں تمارٹر نہیں استعمال ہو جو مارکٹ میں اس ٹائم ڈھائی سو ستین سوردہ کلوں آپ کی اپنیاں بہت پسند کریں گی بچوں ضرور ٹائے کرنا اسے آنس میں تھوڑی ہلکی کاری ہوں تھوڑی ہلکی کاری ہوں بلکل کم نہیں کاری ٹیک ہے لگنا شروع ہو جائے گا لگ گیا تو کھانے کا جو زائکا اور خوشبوش سا برباگ مزا نہیں آئے گا پھر آپ جتنی میند کر لیا اپنے اندار سے خوشبوش اور زائکا ٹھیک ہے اب میں ڈال گیا اس پر تھوڑا سا پانی کیونکہ یہ ہو گیا ہے خوشبوش پھلکل اور ہم ڈالیں گے اس میں اپنے اندار سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو ڈھک کے تھوڑا پکائیں گے تاکہ جو وزید بھون جائے گا اس کے مطلب گلنے کے بعد ایک دفعہ بھونیں گے بھون جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھوننا لگا اس کے مطلب گا وہ ہم اس کے مطلب گا بھون جائے گا پھر اس کے بعد ہم بھون جائے گا اور خوشبوش کی بہت زباد رسطہ آرہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تیز آچ پہ اچھے بھون جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون جائے گا بھون جائے گا مسٹی بھوننے کو پہلے کو دولارا اور پاڈی rocket پہلے بھی طرف کو ستھڑا نازد یا ہے مجھے لاتنگا فرانوں کو دولارا کادھت جیسا کہ میں سے بھی دیارام کردائیں کیوں گا ملہیں جیسے جنسے پھر آلے ہیں آلو دمر amenoo ForATION اگر ہم کیجئے مطر ہوگا مخصورت کریں اگر ہمیں دلیں گے اگر ہم دلیں گے جتنا پانی اس بھی ہوگا تاکہ یہ مطر اور آلو اچھی طرح گل جائے دھر دھر کے نہیں ڈالا یہ پانی پانی ہو جائے اس کے بعد جیب سے ایک نرمی سا جو ایک لے سا نہیں کرنا اتنا پانی ڈالیں گے آلو بھی کر جائے ہلکی آج پھل کھل ہلکی آج اس کو دمپے پکائیں گے اسا پانی اوریکوائیڈ ہے کیونکہ یہ دیکھیں صرف میں نے اتنا ڈالا ہے یہ سبزی میری اور یہ دپو بس اتنا ڈالا ہے پھر ہمیں پھلکل ہلکی آج سے پکاؤں گی کم سے 15 منٹ لگیں گے گلے میں گلے کے بعد دیکھیں اس میں اُبال بھی آگیا ہے پانی بھی کچھ ہوتا کم ہوگیا اس میں میں ڈالیں گوں دہی 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 ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں پھر ہلکی آج سے پکنے دیں گے اس لیے تاکہ اس میں خوشکو بھی آجائے جو چھوڑا سا مسائلہ وہ بھی سیٹھ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں بڑی خوبصورت آئے گی آلو گل گیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے بہت زیادہ بلکل خوشک نہیں کرنا تھوڑا گلہ گلہ ہی رکھنا ہے اب اس میں ہم ایک اور کام کریں گے اس میں کریں گے یہ کہ ہم ایک رکھیں گے کٹوری ٹھیک ہے اور اس میں رکھا ہے میں نے ایک دیکھتا وقت کوئلا کوئلا دیکھ دیکھ کے چھوڑا ہو گیا ہے آلو کے انتظار میں اس پر ڈالا میں نے اوئل اور اس کو کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو دمپے رہنے جو پانیلے کی خوشبو آئے گی وہ میں آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکتی ہمارا کیمہ ہو گیا ہے ریڈی اس میں میں تھوڑا سا دھانیا اور ادھرک ڈال کر اس کو گارنش کیا ہے اسے شیشے کی ڈش میں پریزنٹ کریں اور اس دش کو ضرور ڈرائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ